بسم اللہ الرحمن الرحیم بریالہ پنجاب سردار عثمان بزدار آج بلوچستان کے دو روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچیں گے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کے چیئرمن لیپٹینین جرنل محمد افصل نے محترمہ فاطمہ جنہ ہسپتال کوئٹہ کا دورہ کیا اچھارویں ترمیم کوئی صحیفہ نہیں جس پر بات نہیں کی جا سکتی سانیٹر سرفراز بکٹی اگر اچھارویں ترمیم پر پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی سپائی وزیر داخلہ میرزیال لانگو سینیٹر منظور احمد کاکر انجمن تاجران کے صدر رحیم آغا کے ہمراہ سیول سیکٹری ایٹ میں محکمہ داخلہ کانفرنس روم میں ملاقات کی انمی آن لائن کلاسز کے اجرا کے خلاف دائر آئینی درخواست کی ہائی کورٹ میں سمات برکی لائنوں کی مرمت کے سلسلے میں بجلی بن رہے گی کیسکو الامیہ کوئٹا کسٹمز کا کولپور چیک پوسٹ کے قریب کوئٹا سبی روڈ پر منشیات کا بہت بڑا کیس ایک اندازے کے مطابق اکیس کروڑ روپے کے ایک ٹن یعنی ایک ہزار کلو گرام آلہ قوالیٹی کی چرس پر آمد کے لی گئی احتیاط علاج سے بہتر ہے سب جانتے ہیں اور بیمار ہو بھی جائیں تو فوراں علاج کرواتے ہیں لیکن اگر کسی بیماری کا علاج ہی احتیاط ہو تو کیا ہم نہیں کریں گے کورونا وارس کا علاج صرف احتیاط ہے بینک گروسی سٹور اور اشیاء خردنوش خریدنے کے لیے انتہائی ضرورت میں گھر سے نکلیں اور ایک دوسرے سے تین پھٹ کا فاصلہ رکھیں کیونکہ ہمارا یہاں وہاں لگایا ہوا رش کہیں ہسپتالوں میں رش کی وجہ نہ بن جا کورونا وارس کا علاج آپ کے ہاتھ جو ہے صرف احتیاط عوامی خدمت کا پیغام حکومت بلوچستان ہیڈلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زرستدارت منقض ہونے والے ایک آلہ سطحی اجلاس نے کوئچا کی ترقی کے ماسٹر پلان اور صوبے کے تیس دیگر چانس کی ماسٹر پلاننگ سے مطالق امور کا جائزہ لیتے ہوئے بعض اہم فیصلوں کی منظوری دے دی گئی سیکریٹری محکمہ شہری منصوبہ بندی اور ترقی کی جانب سے اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ کوئچا ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے کنسلٹنس کی خدمات کے حصول کے لیے جاری ٹریننگ پر اس ماہ کی تیس تاریخ تک مکمل کر لی جائے گی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بلوچستان کے دو روزہ دورے پر کوئچا پہنچیں گے ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کل بدھ کو دو روزہ دورے پر کوئچا پہنچیں گے جہاں وہ گورنر بلوچستان اماناللہ یاسین زئی سے ملاقات کریں گے اس کے علاوہ زیارت جائیں گے جہاں وہ قائد عظم ریزیڈنسی کا دورہ اور کمائلی امائیدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب جمعیرات کو وزیر اعلی بلوچستان کے ہمراہ پشیم جائیں گے جہاں وہ چیک تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت اور قبائلی امائیدین سے ملاقاتیں کریں گے جس کے بعد وہ لورالائی کا مختصر دورہ کریں گے بعد ازا وہ ڈی جی خان کے لیے روانہ ہو جائیں گے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کے چیئرمن لیفٹینین جرنل محمد افصل نے محترمہ فاطمہ جنہ ہسپتال کوئچا کا دورہ کیا اس موقع پر فاطمہ جنہ ہسپتال کوئچا کے امیس جاکٹر میر نوراللہ موسا خیل اور پروفیسر شیرین خان نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کے چیئرمن لیفٹینین جرنل محمد افصل کو نیول کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے اچھا گئے اقدامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور نیول کرونا وائرس سے بچاؤ اور اس کی تشریف کے لیے ہسپتال میں موجود دستیاب وسائل سے بھی آگاہ کیا امیس فاطمہ جنہ ہسپتال کوئچا ڈاکٹر میر نوراللہ موسا خیل اور پروفیسر شیرین خان نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کے چیئرمن لیفٹینین جرنل محمد افصل کو کرونا وائرس کے آئیسولیشن رومز کا بھی معاینہ کروایا اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھاریٹی کے چیئرمن لیفٹینین جرنل محمد افصل نے ہسپتال میں نوول کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا سینیٹر زرفراز بکٹی نے کہا کہ جس انداز میں دو خاندانوں کے درمیان ایک رنجش کو بچی اغواہ کیس کا نام دے کر اس میں میری کردار خوشی کی گئے اس پر مجھے افسوس ہے کسی کی بھی پگڑی اچھالنا اچھی بات نہیں ہے اسلام آباد میں جس طرح معاملے کو پیش کیا گیا اس سے بہت سے ابحام پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ اچھی بات نہیں انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ایک باپ اور بچی کی نانی کے درمیان بچی کی حوالگی کا تھا بلوجستان کی سیاسی اور سماجی روایات کے تحت بچی کا والد عدالت کی اجازت سے میرے گھر آیا تھا چونکہ میں گھر پر نہیں تھا میرے ملازمین نے ان کی حضرت کی اور ان کے والد بچے کے ہمراہ پانچ بجر سے پہلے میرے گھر سے جا چکے تھے سبائی وزیر داخلہ میرزیال لانگو سینیٹر منظور احمد کاکڑ انجمن تاجران کے صدر رحیم آغا کے ہمراہ سیول سیکٹری ایٹ محکمہ داخلہ کانفرنس روم میں ملاقات کی ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ حافظ عبدالباسد کے بریفنگ سبائی وزیر داخلہ نے تاجروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ معاشی ترقی میں تاجر برادری انتہائی قلیدی اہمیت کے حامل ہیں بلخصوص صوبے کے تاجروں کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا موجودہ حکومت تاجروں کو ہر ممکن دابن اور مدد پر اہم کر رہی ہے وزیر داخلہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ کرونا وائرس عالمی وبا بن چکی ہے جس سے پاکستان بھی شدید متاثر ہوا ہے اس زم میں انتہائی مجبوری میں سخت پیسلے کرنے پڑے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کو عام آدمی کا احساس ہے کہ ایک طرف کرونا وائرس تو دوسری جانب غربت اور افلاس ہے ہم چاہتے ہیں کہ کاروباری سرگرمیوں کو جامعہ اور مربوط حکمت عملی کے ساتھ جاری رکھا جائے وزیر داخلہ نے تاجروں پر زور دیا کہ آپ مختلف شعبوں کے لیے احتیاطی تدابیر پر مشتمل ایس او پی بنا کر دیں تاکہ اس کی جانب روشنی میں بھرپور اقدامات یقینی بنایا جا سکے انمی آن لائن کلاسز کے اجرا کے خلاف دائر آئینی درخواست کی ہائی کورٹ میں سمات آن لائن کلاسز کے نقاد اور فیسوں کی وصولی کے طریقہ اکار سے متعلق 22 جلائی تک رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت این این آئی بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے اجرا کے خلاف دائر آئینی درخواست کی ہائی کورٹ میں سمات سمات کی موقع پر ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے آن لائن کلاسز کے نقاد اور فیسوں کی وصولی کے طریقہ اکار سے متعلق رپورٹ جمع کروانے کیلئے مولت دیتے ہوئے 22 جلائی تک رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی بلوچستان میں آن لائن کلاسز کے اجرا کے خلاف دائر آئینی درخواست کی ہائی کورٹ میں سمات چیف جسٹس جمال مندخیل اور جسٹس نظیر احمد لاغو پر مشتمل بینچنے کی ایڈوکیٹ جرنل نے آن لائن کلاسز کے نقاط اور فیسوں کی وصولی کے طریقے کار سے مطالق رپورٹ کے لیے محلت طلب کر لی این این آئی کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی کیسکو کے علامی کے مطابق چودہ جولائی کو دو سو بیس کلو وات انڈسٹریل گریڈ سٹیشن کے سرکٹ بریکر پر صبح دس بجے سے ساپہر تین بجے تک ضروری مرمت کا کام کیا جائے گا جس کے باعث ایک سو چھپیس میگا وات کی برکی قلت کو لوڈ مینجمنٹ کے ذریعے پورا کیا جائے گا علاوہ آزین پندرہ جولائی کو مچ اور ہوشاب گریڈ سٹیشن سے صبح نو بجے سے دو پہر دو بجے تک بجلی کے فراہمی معتل رہے گی تاہم کیسکو نے اس دوران بجلی بندش پر زہمت کے لیے متعلقہ جملہ سارفین سے پیش کی معذرت کی ہے کوئٹا کسٹمز کا کولپورٹ چیک پوسٹ کے قریب کوئٹا سبی روڈ پر منشیات کا بہت بڑا کیس ایک اندازے کے مطابق اکیس کروڑ روپے کے ایک ٹن یعنی ایک ہزار کلو گرام آلہ کوالیٹی کی چرس پر آمد کر لی گئی کلکٹر کسٹمز کوئٹا ارفان جاوید کو خفیہ اطلاع ملی کہ کچھ ڈرگ سمگلرز حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منشیات کی بھاری کھیپ ادرون ملک سمگل کرنا چاہتے ہیں اس سرسلے میں خاص احکامات جاری کیے گئے ایڈیشنل کلکٹر یاسر کلوار ڈپٹی کلکٹر اکبر جان کو سینئر آفیسر شہزاد اکتر کو علاقے میں تائنات کر دیا گیا جس نے کوئٹا سبی روڈ پر مزید سختی بڑھا دی گزشتہ رات کو ایک دس ویلر ٹرک جو کہ کوئٹا سے آ کر اندرون ملک جا رہا تھا وہ روک کر اس کے خفیہ خانوں میں انتہائی محارت سے چھپائی گئی چارس برامت کر لی اندھیری رات اور معروف شہرہ کے وجہ سے ڈرائیور فرار ہونے میں کامیاب ہوا نام علوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درشگر کے کاربائی کی جا رہی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایزی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز